بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے میرا چینل کوکنگ ویڈ آئیشہ یامی فوڈزائی کا زبردست ریسپی ہے کھیر لذیذہ کھیر کراملائز کھیر آج ہم بنائیں گے کیرامل کھیر کیونکہ زبردست مزیدار ٹیمٹنگ زبردست ایسا ڈیزرڈ ہے یہ جو کھائے اور اس کا دلل جائے بہت ہی مزیدار سی ڈیش ہے اس طرح سے آج ہم نے بنائی ہے کھیر کہ آپ کو مزا جائے گا اگر آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے کھیر جو ہیں اتنی زبردست دانے دار اور ملائن ٹیکسٹر کی بنائے گی لیکن ان آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت ہی سمپل انداز میں بہت ہی مزیدار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جو کھیر ہے وہ کریمی کریمی سی ہے بہت ہی مزیدار ہے اور دودھ کا دوست ذائقہ ہوگا نہیں یہاں پر کھیر میں تو مزا ہی آ جائے گا یہ راسی بھی بہت ہی ایزی ہے آپ کسی بھی ایونٹ میں کسی بھی خوشی کے موقع پر آپ بنا سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ہمارا جو ہے ربیو بول کا مہینہ چل رہا ہے الحمدللہ یہ بہت ہی بہترین مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تھی اور تمام جہانوں کے لئے تو چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر میں نے کیا کیا ہے ایک کب جو ہے چاول میں نے بھگوکے رکھ دی ہیں ہمیں تقریباً تیس مینٹ ہمیں سے بھگوکے رکھنا ہے اور اسے خوش کر کے ہم پھیس لیں گے اور میواجات میں ہمارے پاس بادام کاجو پشتا ہے ہنڈڈ ہنڈڈ گرام ہے اسے اچھے سے میں نے کٹ لیا ہے اسی کے ساتھ میرے پاس الائچی باورڈر اور یہاں پر کھویا ہے تقریباً یہ بھی ہنڈڈ گرام سے زیادہ ہے اور چینی جہاں میں نے تقریباً دو کپ چینی لی تھی اور اسے بھی میں نے پیس لیا ہے چینی ہم وہ ایسے یوز نہیں کریں گے اس کو کریملائز بنا کے کریں گے یہاں پشتا ہے پشتے کو بھی ہم نے تھوڑا سا باریک جو ہے بلینڈر کر کے رکھ گیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر پین میں میں تقریباً دو کلو دودھ لے رہی ہوں گائی کا دودھ فریش دودھ ہے اور اسے ہم اچھے سے کوک کریں گے دودھ دیکھیں جتنا اچھا سم پکائیں گے اتنا ہی مزیدار ہوگا ہمارا کیر تو یہاں پر ہم ڈالیں گے تقریباً تین بڑے ٹیبل سپون نیڈو دودھ کے اب کوئی سا بھی خوشک دودھ جو ہوتا ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اسے جو ہے نا ایک زبردستہ مزیدار سا ہمارا جو ٹیکسر آتا ہے نا کیر میں یا کسی بھی میڈیزرٹ میں کی نیڈ خوشک دودھ سے تو بہت ہی مزیدار ہو جاتا اس کا فلیور فل ہو جاتی ہے وہ چیز تو یہاں پر ہم دودھ جو ہے وہ اچھے سے پکا لیں گے دودھ کو اچھے سے پکانا ہے ہلکی آنچ میں یاد رکھیں کیر جو ہے وہ ہمیشہ بلکل لو میڈیم فلم میں ہی بنائیں گے اور یہاں پر جو میں نے چاول لیے تو اسے خوشک کر کے اچھے سے گرائنڈر کر لیے ہیں لیکن بلکل باریک سے اور یہاں پر یہ جو چاول ہیں جو بھگو کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے چاول جو ہے پوری ایک کپ میں نے چاول لیے ہیں دو دودھ میں ایک کپ چاول کافی ہوتے ہیں اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس اس کو چمچ جو ہے سپون دودھ میں ملاتے جائیں گے ہلاتے جائیں گے تاکہ جو ہے میں اس کی گھٹلیا نہ بنائیں اور اس کو اچھے سے ہمیں کوک کرنا ہے بلکل لو فلم میں آپ کو کرنا ہے کیونکہ اگر آپ نے ہائی فلم کر دیا اور آپ کہیں چلے گئے تو دودھ لیچے پین میں لگ سکتا ہے اسی طریقے سے ہمیں اس کو سپون چلاتے رہنا ہے تاکہ جو ہماری ہیں یہ جو چاول ہے وہ صحیح سے کوک ہو یہاں پر اس کے ساتھ ہی ہم کیا کریں گے دودھ دودھ جو ہمارا وہ پک رہا ہے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے میں نے گھی دالا ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے ہم نے ایک ڈرائیب نٹس لیا ہے کاجو بادام اور پشتے اس کو ہم اچھے سے ساوتے کریں گے ہلکے سے گولڈن براؤن کریں گے بلکل بہت زیادہ نہیں کرنا اور یہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے ہمارے فرائے ہو کر یہ تمامے وجہات تو کھیر میں جو ہے وہ زبردہ دیں گے اچھا جو میں نے ہنڈرڈ ہنڈرڈ گرامز جو تینوں چیزیں کاٹی تھی وہ آدھی میں نے اس میں لیا ہے پرائے میں جو کہ پرائے کرنے کے بعد میں کھیر میں ڈالوں گی اور آدھی جو ہیں ہمارے پاس وہ جو ڈرائن نٹس ہوں گے ہم اس کو اوپر مطلب ڈیکوریٹ کے لیے آخر میں رکھیں گے اور یہ زبردہ سے بادام جو ہے نا یہ کھیر میں اگر آپ جو ہمارے پاس خوشک میہوہ ہوتے ہیں یہ بادام وغیرہ اس کو ہم پکائیں گے نا تو اس کا ایک ٹیسٹ جو ہے وہ دودھ میں بہت اچھا مزیدار سا دیتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے میں نے یہاں پر جو الائچی پاورڈر تھا اس کو پیس لیا تھا اور یہاں پر اس میں تقریباً ہاف ٹیسپون جاتا ہے الائچی پاورڈر لاننا ہے الائچی پاورڈر سے جو ہے دودھ میں کھیر میں جو ہے بہت ہی مزیدار سا کھلیور آتا ہے کیونکہ اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اچھا دیکھیں جو نٹس میں نے فرائی کیا تھے گئی میں اور یہ نٹس بھی ہم اس میں ڈال دیں گے خوپرا ہمارے پاس بادام کاجو اور پشتہ آپ خوپرا بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر ڈالنا چاہیں تو زبردستی کھیر ہے ہماری کیر جو تیار ہوگے زبردست انداز میں بہت ہی آسان طریقہ ہوتا ہے جس لیے کہ آپ کو پیشنٹلی بنانا پڑتا ہے کھیر کو کیونکہ ہم تیز آنچ میں نہیں پکاتے اس کو بلکل ہلکی آنچ میں بنائیں گے جتنا ہم لوگ فلے میں کوکنگ کریں گے نا اتنی زبردست کھیر ہماری بن کے تیار ہوتی ہے یہ نچ دالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے دیکھیں کھیر جو ہے وہ ہماری گاڑی ہوتے جا رہی ہے اب ہمارا نیکس پروسس کیا ہوگا کہ پین میں ہم بلکل تھوڑا سا آدھا کپ سے بھی کم پانی لے کے جو ہم نے چینی کلائن کی تھی مطلب بلینڈر کی تھی پیس لیا تھا تو ہم اس کو اس پانی میں اچھی طریقے سے بنائیں گے چینی کپ سے بھی کم پانی ہے یہ چینی جو ہے اس میں تھوڑی سی گل جائے گی اور اس کو ہم اتنا کوک کرنا ہی کیراملائز ہو جائے یعنی کہ تھوڑا سا اس کا رنگ کلر جو ہے چینی کا چینج ہو جائے ہم چینی ڈائریکٹ کھیر میں نہیں ڈال رہے لیکن آپ جو اس پروسس سا بنا کے ڈالیں گے نا کھیر میں تو ایک زبردست ہی ہماری کھیر تیار ہوگی اور دیکھیں جو ہماری چینی ہے وہ اچھے سے میلٹ ہو گئی ہے اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج ہونے لگیا ہے تو یہاں پر ہمارا جو میٹھا جو شیرہ جیسے کہتا ہے نا آج ہم کھیر میں چینی نہیں شیرہ ڈالیں گے اس کا مطلب تھوڑا سا کراملائز کر کے ڈالیں گے اور یہ ہماری کھوک ہو چکی ہے تو اس کے بعد ہم اپنی کھیر چیک کر لیتے ہیں کہ آیا کھیر کہاں تک بنی ہے الحمدلیلہ ماشاء اللہ دیکھیں کہ کھیر جو ہے وہ اچھے سے کھوک ہو گئ ہے ہماری جو چاول ہیں وہ بچے سے کھوک ہو گئے ہیں تمام جو نٹس दال لیتے ہیں وہ بھی اس میں ساچے سے کھوک ہو گئیں تو یہاں پر ہماری جو ک FIR وہ زبردست تیار ہے اور یہ زبردست تھی کھیر جوہ ہے وہ اس میں ہم دالیں گے یہاں پر کیرللما ف myce جو ہوتا ہے ہمارا چینی کیرملائز کر کے ہم دالیں گے مطلب یہ جو ہم چینی کو تھوڑا سا پکا کے ڈالیں گے Funduo ہم کھویا بھی دالیں گے اس میں کھویا جو ہوتا ہے تقریباً ہم اس کو ہنڈرڈ گرام دالیں گے اور کھیر میں جو اس کا ٹیسٹ آگا آپ یہاں پر برفی بھی ڈال سکتے ہیں برفی ہوتی ہے نا جو مٹھائیوں کی دکان میں ملتی ہے اس میں وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو اور زبردستی مزیدار تیار ہو جائے گی ہماری کیر تو اسی کے ساتھ جو ہے میں تقریباً یہاں پر کیوریسنس لے رہی ہوں اور کی گلاب جو ہم بھی ڈال سکتے ہیں کیوریسنس میں خوشبو ہ ہوتی ہے زبردستی تو یہاں پر ہم زبردستا جو ہے کھیر جو ہے وہ تیار ہو جائے گی ہماری تو یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ہے زبردستی مزیدار سی تیار ہو چکی ہے اتنی مزیکی اور ٹیمٹنی اور ڈیلیشیس تیار ہوتی ہے نا ڈیزٹ یمی سی تو آخر میں جو میرے پاس تھوڑی سی چینی بچی تھی نا میں نے اس کو زیادہ ہی کیا یعنی کہ کلر تھوڑا جو ہے وہ گولڈن کر دیا ہے اور یہ جو چینی ہے وہ بہت اچھی سی پکی ہو ہوئی ہے تو اس کا جو ٹیسٹ آئے گا نا کیر میں کراملائز کا تو بہت ہی مزیکا ہوگا یہ فائنلی ہمارا جو ہے کھیر کا جو آخر میں میں نے ڈالا ہے اب اس کو ہم اس سے اچھے سے میکس کر دیں گے تو یہاں پر ہماری زبردستی کھیر ہو جائی کی تیار اسے اس کو ڈالنے کے بعد بھی آپ تقریباً ہلکی آنچ میں ہی سیس ٹین ٹو فیفٹین منٹس اور پکائیں گے تاکہ جو ہماری کھیر ہے اس کا زبردستی تیار ہوگا یہ ہو گئی ہے ہماری کھیر تیار اب میں اس کو تھا تھوڑی دیر کھٹولہ آف کر کر اسے رکھیں گے اب کیا کریں گے ہم آج ہم بنائیں گے اس کو مطلب سرف کریں گے مٹی کی پیالوں میں تو زبردست سے یہاں پر ہماری کھیر جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور میں نے اس کو مٹی کے پیالوں میں سرف کیا ہے بڑے ہی خوبصورت سے لگ رہے ہیں پیالے مٹی کے پیالے کبھی آپ اس میں بنا کے اور سرف کریں مٹی کے پیالوں میں تو زبردست سے ایک ٹیسٹ بھی آتا ہے اچھے بھی لگتے ہیں ڈیکوریٹک لگتے ہیں بہت ہی مزدار سی ڈریسپی ہے کیر کی جو کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کیجئے گا اور دعاوں میں یاد ہ ہم سب کہامی و ناصری و مددکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تو ہر نعمت کا شکر کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتے عطا کی ہیں تو اس کی ہر نعمت کا شکر عطا کرنا ہم پر فرض ہے اور یاد ہکیں ہم جتنا شکر عطا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم کو مزید عطا کریں گے الحمدلللہ تو جاتے ہوئے میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھول گئے گا تینکس ور وچھنگ، بائی بائی